اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دہ باٹم لائن کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شاہ مدار رحمت العلہ کی کرامت کا ذکر کریں گے کہ کیسے سینکڑوں ہندو بہوش ہو کر یا مر کر زندہ ہو گئے یقینا یہ آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام علامہ عدیب مکنپوری علیہ رحمہ نے کبھی فرمایا تھا بنائے جلوہ باری مدار العالمین رکھ دی دیارہ ہند میں کس نے مدینہ کی زمین رکھ دی جمالِ ذات تھا مشکوک ذہن اہلِ عرفان میں نکابِ رخ اُلٹ کر تم نے بنیادِ یقین رکھ دی ہندوستان کے اول مبلغ شہنشاہِ اولیاء حضور سیدنا بدی الدین احمد کتب المدار شامی زندہ پیر رحمت اللہ علیہ بحکمِ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمینِ ہند کو سندو سو بیاسی ہجری کے اس تاریخ دور میں جبکہ یہ ہندوستان کفرستان بنا ہوا تھا اپنے قدم رکھ کر اسلامی علم و اگاہی سے منور کیا قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کرایا کفر و شرق کی غیر متنائی میں بھٹکے ہوئے ہندوستان کے لوگوں کو راہ حق پر گامزن کیا اور سرزمینِ ہند میں اسلام کی بنیادوں کو مستحکم کر کے بعد میں آنے والے مبلغین کے لیے راستہ کو ہموار فرمایا اور آپ کے بعد آنے والے مبلغینِ اسلام نے حق گوئی کے ساتھ اعلان فرمایا صدائیں گونجتی ہیں ہند میں اللہ اکبر کی جو سچ پوچھو تو یہ صدقہ مدار العالمین کا ہے سرزمینِ ہند میں اسلام کے لیے آپ کی ذات سنگ میل کی حصیت رکھتی ہے ہند اور بیرونِ ہند میں آپ کا سلسلہ آلیا اپنی تمام تابانیوں کے ساتھ افقِ عالم پر چمک رہا تھا سن آٹھ سو اٹھیس ہجری میں آپ کے اسدارِ فانی سے ریلت فرمانے کے بعد ہر سال سرزمینِ مکن شریف میں آپ رحمت اللہ علیہ کے عرص کے موقع پر اس بے سرو سامانی کے دور میں لاکھوں کی تعداد میں بندگانِ خدا اپنی جھولیاں پھیلائے حاضرِ بارگاہ ہوتے تھے جو آپ کے سلسلہ آلیا مداریا کے بامِ عروج پر ہونے کی روشن دلیل تھی یہاں ہم حضرت بدیو دن مدار زندہ پیر کی دو کرامات کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے ایک روز حضرت شاہ مدار صاحب رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے تشریف رکھتے تھے کہ ایک سوداغر نے اپنا مال کشتی میں بھرا اور روانہ ہو گیا تھوڑی دیر میں کشتی دریا میں غرق ہو گئی ایک کسان اس واقعہ کو دیکھ رہا تھا اس نے واہ ویلا مچانا شروع کیا اور بھاگ کر حضرت شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ عرض کیا آپ نے ایک مٹھی خاک اس کو دی اور فرمایا کہ دریا میں ڈال دے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا مومن وہ کشتی نمودار ہو گئی اس تاجر نے جو یہ کرامت دیکھی تو حاضر خدمت بابرکت ہوا اور اپنے عقائد سے توبہ کی اور ماں اپنے ہمرائیوں کے مسلمان ہو گیا نیشاپور میں کفار نے بروز نو روز ایک عورت کی مورتی بنا کر زیور اور لباس سے حراستہ کر کے ایک جگہ رکھ دیا اور اسے پوجھنے لگے مخلوق اس کے گرد جمع رہتی حضرت شاہ صاحب مدار رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ مصری کو حکم دیا کہ اس بدھ کے ہاتھ میں کانٹا چھبو دینا اور ہمارے پاس واپس آنا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا خدا کی شان پتھر کے ہاتھ میں کانٹا چھبو دیا گیا یہ بھی حضرت شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کے اپنے آپ میں ایک بہت بڑا تصرف تھا عبداللہ مصری رحمت اللہ علیہ جب ہی وہاں سے ہٹے اس بدھ سے ایک آواز نکلی اور زمین میں دھس گئی کفار نے جو اپنے معبود کو نہ دیکھا تلاش کرنا شروع کیا آخر معلوم ہوا کہ ایک شخص نے اس کے ہاتھ میں کانٹا چھبویا تھا اسی وقت سے وہ غائب ہو گئی تو یہ خیال آیا کہ اس نے جادو کیا ہے بڑے جوش کے ساتھ عبداللہ کے پیچھے ہوئے اور تلاش کرتے کرتے حضرت کتب مدار رحمت اللہ علیہ کے دروازہ پر پہنچے آپ نے جو شور و غل سنا باہر تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا غل ہے لوگوں نے ارز کیا جس شخص نے جادو کے ذریعہ سے ہمارے معبود کو چھپا دیا ہے وہ آپ کے یہاں ہے ہم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں حضرت نے فرمایا مجھے سخت ترجب ہے کہ تم لوگ پتھر کے مت کو پوچھتے ہو جو خود اپنی حسو حرکت پر قادر نہیں اسے تم اپنی حاجتے مانگتے ہو اس قدر نادانی کی بات ہے آپ کے نصیت سے ان کا غصہ اور زیادہ ہوا آپ نے خیال فرمایا کہ کفر کی ظلمت نے ان لوگوں کے دلوں کو بلکل سیاہ کر رکھا ہے جب تک پورے طور پر اس کا زالہ نہ کیا جائے گا یہ لوگ شرار سے باز نہیں آئیں گے اسی وقت نکاب چہرہ مبارک سے ہٹا دیا اور فرمایا کہ میرا معبود مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ خالق وحدہ لا شریک ہے جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اسی کا پیدا کیا ہوا ہے میں خدا کا عاجز بندہ ہوں جو حکام اس کے تم کو پہنچا رہا ہوں بما انوار و برکات حضرت شاہ صاحب مدار وہ لوگ پریشان اور حیران ہو کر بے ہوش ہو کر سجدہ میں گر پڑے گویا کہ وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے اور تمام غصہ وغیرہ ان کا جاتا رہا حضرت شاہ صاحب نے ان کی اس مردگی کو دیکھا تو اپنے مریدوں سے فرمایا کہ باواز بلند نعرہ تکبیر کہو صاحب نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا تو وہ لوگ جیسے ہوش میں آگئے جیسے ان میں ایک زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی سب کے سب اٹھ کڑے ہوئے فوراں آپ کے قدموں میں گر گئے معافی کئے طلبگار ہوئے اللہ سے توبہ کی اور سب کے سب مشرف اب اسلام ہوئے یہ تھے حضرت شاہ مدار رحمت اللہ علیہ کے تصرفات محترم ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردون واقع لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حفیظ